موسیقی 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 اور آپ لوگ بھی دیکھئے گا کہ میرے آنے والے ولوگز میں کہ ہم اپنی چھٹیاں گزارنے کہاں گئے ہیں بہت ایکسائیٹمنٹ تھی بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ تقریباً ڈیر سال کے بعد ہم لوگ نکلے تھے اور آج کل کی جو سیچویشن ہے اس میں تو ظاہر ہے کہیں جانا اور آنا کافی مشکل ہو گیا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا سنناٹا سا ہے فرینکفورٹ ائرپورٹ پہ تو بہت ہی گہما گہمی رہتی ہے مگر ابھی بھی یہاں پر وہ بات نہیں ہے اور تمام سوچل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ماسک کے ساتھ اور جتنی بھی انہوں نے رولز ریگولیشن رکھیں اس کے ساتھ ٹریولنگ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کرنا ہوتی ہے اور ہماری اپنی سیفٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی طرح ہمیں یہاں پہ لاؤنج میں بھی نظر آیا کہ انہوں نے سٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کیوی تھی کہ ایک سیٹ کے بعد دو سیٹ چھوڑ کر پھر دوسری سیٹ جو ہے وہ خالی تھی یعنی کہ آپ دسٹنس سے بیٹھیں اور دسٹنس سے رہیں اور یہ ہمارے اپنی لیے بھی بہت ہی اچھا تھا آپ لوگ میرے بلوکس دیکھتے رہے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کہاں جا رہی ہوں اور جناب ہماری فلائٹ جو ہے وہ ٹیک آف کر گئی ہے اور فلائٹ بہت اچھی رہی الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ہمارے ایروپلین میں بھی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے جس کی وجہ سے ہم آرام سے تین تین سیٹو پر ایک ایک بندہ بیٹھ کر گیا تو مطلب اچھا رہا یہ اور یہاں ہم کو ملا تھا جناب پانی کی بوٹل اور ایک چوکلیٹ تھی اور ایک سینڈوچ تھا یہ ہمیں لنچ میں ملا تھا لفتانزہ سے ہم نے فلائی کیا تھا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو کھانے کے لیے یہ چیزیں ملیں بس کھانا کھا کے پھر ہم نے اپنا ریلیکس کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد جو تھی وہ ہماری فلائیٹ جو ہے وہ لینڈ کر گئی تھی اور جناب ہم پہنچ گئے ہیں اس جگہ جہاں پر ہم نے چھٹیاں گزارنی تھی تو بہت ہی ایکسائٹمنٹ تھی بہت خوشی بھی ہو رہی تھی اچھا بھی لگ رہا تھا تو آپ لوگ میرے ساتھ انٹیچ رہی ہے اور ضرور دیکھیں گا کہ میں کہاں گئی ہوں اور میں نے کہاں اپنی چھٹیاں گزاری ہیں اور انشاءاللہ پھر اپنے نیکس ویلاغ میں ملوں گی جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ ان ٹھینکس پور ووچنگ